یہ ہمارا اوڈر ہے شکر ہے یہ افغانی روٹی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ کباب تیار ہے سکاوہ انگور کوٹ کے ڈالا ہوا ہے کابلی پولاکس نین چیز اس میں یہ خوبصورت بوٹ ہماری جم میں ٹیبل ٹینس کر رہی ہے اور ادھر بیٹ لفٹنگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہمارے مالک فریر فضل شریف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم لوگ فرائی کرنے جا رہے ہیں افغانی کھانا کیونکہ افغانی کھانے میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو افغانی کھانا دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جدہ میں افغانی کھانا کس طرح کا ملتا ہے دل تو بہت کر رہا ہوں گا کباب ریٹ کھانے پر ہے یہ دیکھیں جیب سا کھانے نہیں میں کھانا رہا ہوں لیکن آج ہم نے افغانی کھانا کھانا ہے آپ بس پانی لیں ان چیزوں سے نظر اٹھائیں یہ بڑے کچھ بھول آ رہی ہیں اور بوکھ لگی ہوئی ہے وہ یہ چیلنج جو جو ہماری پریس ویڈیو میں نے کیا تھا مرچی والے مرچی والے چیلنج آپ کو کتنی بار میں ہرا چکا ہوں یہ اپنی ہرا پہیں یہ میں نہیں کھاؤں گا آپ کوئی کھانا پڑے گا یہ وہی ہے کورین والے ہاں وہی ہے اکیلا میں تڑپوں گا آپ کو تڑپاؤں گا تو مجھے مزا آئے گا دیکھیں یہ والا فیس جو ہے اس کلر کو ہو جائے گا جدہ میں ایک مارکٹ ہے سوک خیمہ یہ بلکل اس کے بغل میں ہے اور یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے وہاں پر دو تین اور ریسٹرنٹس بھی ہیں وہ بھی افغانی کھانا بناتے ہیں آپ ان کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جن لوگوں نے سعودی چینلز دیکھے ہوں گے انہوں نے یہ والی بیلڈنگ ضرور دیکھے ہوگی سعودی ٹی وی کی یہ خیمہ مارکٹ ہے ریسٹرنٹس جو ہیں افغانی وہ اس اشارے کے بعد جا کے رائٹ لینا ہے تو وہاں پر دو تین ریسٹرنٹس ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریسٹرنٹس ہیں افغانی ریسٹرنٹس اور یہاں پر یہ محلہ بھی افغانی ہے یہاں پر کافی زیادہ ہے یہ والی ریسٹرنٹس جو ہیں یہ دوسروں سے دوسروں کی نسب ہے اور یہ سب سے پہلے فضل بھائی نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا صحیح بات ہے فضل بھائی؟ ہاں بس ایسے ہی کچھ ایسے ہی کچھ تو کل نہ چیک کروائیں ماشاءاللہ ایک نفر میں چار سیکھیں پانچ سیکھیں پانچ سیکھیں ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ شاکر شاکر میرا بھی ایک افغانی دوست ہے اس کا نام شاکر ہے میرے ساتھ پڑھتا تھا یہ یوٹیوب ہے عبدالوالک فرید کا نام سنے ہیں؟ نہیں نہیں سنے دیکھ لو آج سرچ کرنا یوٹیوب پہ پھر آپ کو برے چل جائے گا فرید مطلب سب سے الگ یہ دیکھیں یہ کباب تیار ہے ادھر فضل بھائی تیار ہیں خانے کے لئے یہ تو بھوہ لگی گئی آپ کو کبھی نہیں لگی ہوتی ہاں یہ مزے کی باتیاں کہ بیٹھیں کہ اچھا ہے ہاں دیکھ لیں یہاں پر آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں یہ مین گیٹ ہے یہاں پر یہ ماشاءاللہ بنا رہے ہوتے ہیں سامنے ہی کچھ بھی چپا چپا نہیں ہے اور یہ سب سے پہلے آپ کو کعوہ دیتے ہیں بہت سے ایک اپنے کموارے ہاتھوں سے بنائے نا کعوہ یہ بہت ہے سپیشل گرین ٹی ہوتی ہے جو اپنے سامنے پائی جاتی ہے ہاں ماشاءاللہ یہ نو اس کا رنگ اتنا خاص وہ نہیں ہوتا ہے جس طرح آمن سمجھتا ہے لیکن اس کا ٹیس پر اچھا ہو اس کے ساتھ یہ لوگ ٹھوڑی میٹھائی بھی دیتے ہیں ہم نے یہاں کیوں نہیں دیا ایک میں مانگتا ہوں اس سے اس میں تو چین ہی نہیں ہے چین ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے سویٹ دیتے ہیں اچھا مطلب وہ میٹھا کھاؤ اور اس سے سرکی لگا اس سے بھوک تو نہیں مر جائے گی کیونکہ میں پانی سے کیسے بھوک مرتی ہے یہ دیکھیں یہ آگی یہ والا سویٹ ساتھ میں کھائیں اس میں بادام ہے اچھا ہے ہاں دونوں مینے جو ہو گئے ہیں ایک ساتھ مطلب میٹھا ساتھ میں کھا اس کی چین ہی پوری ہو گئی یہ مینین ڈاورڈ کوششن ہوتا رہتا ہے کیا کھائیں کیا کھائیں سپرکلیر گوشت کھاؤں گا آپ نے مرگی کھانی ہے نہیں نہیں یار آپ نے کہا تھا راستے میں مرگی کھانی ہے میں اب یہ بدل گیا میں بھی گوشت کھاؤں گیا میں بھی گوشت کھاؤں گیا نہیں دی اب خود ابھی سوچ رہے کیا ہے اور یہ اوصال دو نفر دے دیں اور ایک قبلی پلاو دیں گوشت کے ساتھ دس سیکھیں ہوں گی دو نفر یعنی دو آدمیوں کے لئے یہ احمد بھائی ہیں انہوں نے ابھی ابھی ہمیں سبسکرائب کیا ہمارے چینل شکریہ احمد بھائی دیکھیں بھائی یہ آپ کی خدمت کرے گا اگر کوئی بھی آئے گا تو میری طرف سے شکریہ برادر جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل اس کو کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کہیں گے آپ میں اچھے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر کس کو سبسکرائب کریں گے یا سبسکرائب کرو بیل آئیکن دباؤ 65% لوگ ہیں جنہوں سبسکرائب نہیں کیا مختلف ویڈیو دیکھیں بیسے سبسکرائب کے بھی پیسے نہیں لگتے یہ لال بٹن کو لال نہ رہنے دو لال خطرے کا نشان ہوتا ہے اس کو گرے کر دو ساتھ میں بیل ہے بیل آئیکن بھی دباؤ دو چائے کا کیسا ہے؟ چائے اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ اچھی ہے سوری سعودی کیا کرتے ہیں جو چیز ان کو پسند آتی ہے مزیدار لگتے ہیں سعودیوں آنکھ مارتے ہیں اچھا جائے دوسرا دوسرا ان کو تعریف کریں کسی چیز کی عربی کہ یہ چیز بہت اچھی ہے کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتے کدھا کیا مطلب ان کا مطلب ہوتا ہے گال کی طرح اب کوئی کوئی ہوتے ہیں بودھے ان کی لٹکیوئی گال ہوتے ہیں پھر بھی ایسے کرتے ہیں بس وہ دو چیزیں کہیں ایک لال اور ایک یہ ہمارا اورڈر ہے شکریہ شکریہ ابھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں یہ لال مرچی ہے خود پیری شکریہ یہ کیا چیز ہے؟ انگور دیکھتے ہیں انگور کوٹ کے ڈالا ہوا ہے انگور سکھا ہے پھر اس کا پورڈر بنایا ہے پھر اس کے اوپر لگایا ہے کہتے ہیں کباب کے اوپر مزہ دیتا ہے ابھی ٹرائے کریں گے یہاں پر ہمارے پاس پلاؤ ہے کابلی پلاؤ مین چیز اس میں یہ خوبصورت بوٹ چھوٹی سی چلو مین چیز اس میں یہ چھوٹی سی بوٹی ہے اور بھی ہوگی ساری بھائی میں ہاتھ مار رہا ہوں ہیں ہیں بوٹیاں ہیں اور یہ کافی مزے کا لگ رہا ہے اس کو ٹرائے کروں پہلے آپ کو کہنا تھا آپ پہلے ٹرائے کریں لیکن میرا بہت دل کر رہا ہے بسم اللہ ایکسرسائز کر کے آئے ہیں اور اس کے اوپر جو مشمش ڈالی ہوئے ہیں یہ مٹھی آپ کو بتا ہی ہے کہ کابلی پہلی کشمش ہوتی ہے یہ مارکٹ میں نہیں ملتی ہے افغانستان سے آتی ہے اچھا یہ افغانی روٹی اور اس کا اس کا اپریشن کریں روٹی کا جو لوگ میرے بار کھانے ہیں اور یہ سیکھ اٹھائیں یہاں آگے سے نہیں پکڑنا سیکھو گرام ہوتی آج جل جائے گا یہاں سے اٹھائیں چربی جب بیچ میں آتی ہے اور ساتھ میں لگائیں یہ چٹنی تھوڑی سے مرشی ڈال دیتے ہیں اچھا زیادہ ہوگی یہاں کیسا ہے؟ گوشت کا دیوانہ ہوگی ایک دو تین گوٹی اور ایک چربی ہے کیا کہیں گے آپ پہلے؟ میں تو یہ کہوں ہوں گوٹی؟ چربی؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے میں آپ کو سوری کہنا چاہتا ہوں کیوں؟ کیونکہ جب میں کھا رہا تھا آپ ویڈیو بنا رہے تھے اور میں محسوس کر رہا ہوں کتنا مشکل ہے ویڈیو بنانا جب دوسرا نہیں کھا رہا ہوں اور بوک بھی لگی ہے اور جم سے ہوگے آرہا ہوں ظلم ہے ظلم دیکھیں میری محبت سے پلاو پلاو ٹیسٹ کے بتائیں مجھے کیسے لگا آپ مجھے رو بہت مزے کا لگا دونوں چیزیں مزے دار لگا دیکھیں چمچ والے بھائی ہاں 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 کھائیں کھائیں کھانے کھانے کھائیں آپ کا بناتے ہیں آجو آپ کو کباب کھلائے گا یہ جو سیخے ہیں ان کو اگر آپ چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کا اپنے ہی مزے تھوڑی بہت یہ مشوش کشمش ڈال دیں ما شا اللہ بڑا زبردست لگ رہا اس کو اس کے ساتھ کھانا ہے پیور پاکستانی افغان یہ پائے کی طرف اس روڈی کا فائدہ ہے کہ یہ تھوڑی سپونچی ہے یہ کر کے اس میں ڈال دیتا ہے کہتے ہیں پائے کھاؤ دوبارہ جوان ہو جاتے ہیں جوان کا نہیں پتہ لیکن گھٹنوں میں جان آجاتی ہے محمر افراد کے گھٹنوں کے لئے یہ فائدے مند ہے ٹھیک ایسے ہی کہہ دیں اچھی اردو اس کے بعد یہ یہ طریقہ ہے پائے کھانے کا اب کھائیں ایک ٹیسٹ تو کریں بتائیں تو اسے آپ نے طریقہ تو بتا دیا ہے محمد 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 پاکستانی پائے ہوں نہیں ہم جو اپنے ریسٹرنم بناتے تھے اس کا دوسرا ٹیسٹ ہو جاتا اس میں مسائلش مسائل نہیں ہے ہمارے میں مسائلہ ہو ٹیکھے ہوتے ہیں یہ ٹیکھے نہیں ہیں ایسے تو ہاتھوں کے ساتھ کھانا چاہے لیکن نہیں یہ فضل بھائی نے اس میں بڑے ششٹم کر دیا ایسے کھانا ہاں 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 کیسے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے آپ نے اس میں سے کھانا ہے آپ کھا لیں جو بچہ میں کھا لیں نہیں میں سوچ رہا تھا اگر آپ نے نہیں کھانا تو پھر میں کھچا کھچا مارتا ہے نہیں کھائیں کھائیں ابھی تھوڑا سا احتیار کر تند میں گرمی لگنے لگ گئی یہ دیکھیں انکل آپ کھا لیا ہے م اللہ آج آپ ویڈیو بنا رہے ہیں م اللہ میں وہ کھٹا ہوڑا آپ میں ڈائیٹ کروں ابھی میں نہیں کیا آپ کھچا کھچا ہاتھ نہ اندر ایسے ایسے کریں اچھا یادی لادی ہے میں نے آپ کو چمل سے کھائیں چمل سے کھائیں افسوس ہے میں مزاک نہیں کرتا بہت درستے بات کھا رہا ہم باتا ہے پائے بہت سی بیسے کافی مشہور ہے ہمارے میں پاکستانیوں میں اچھا الحمدللہ کھانا کھا لیا اور ان کا کھانا بڑا ہی مزیدار تھا خاص طور پر بر بی کیو وہ جو بوٹی بناتے ہیں نا جواب بہت اچھی تھی الحمدللہ یہ سپونسرڈ ویڈیو نہیں ہے ہم لوگ ویسے ہی افغانی کھانا کھانے کے لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ولوگ بنا لیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کو کیسی لگی ویڈیو دیکھ کے اگر آپ کھانے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نیچے کلک کر دیں بھائی کے چینل سبسکرائب کرنے کے لئے بھائی کے چیرے پر کلک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنے کے لئے میرے چیرے پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہ پانی کی بوتل پینے کے مات اللہ 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 بل بلو یا مساءاللہ